پالوسوس کا خط اس کا آنچواں باب پہلی آئے سے لے کر گیارہ آیات تک صفحہ نمبر ایک سوچھالیس پر ہے اردو کی بابل میں پیج نمبر وان ہنڈرڈ اینڈ پوٹی سکس رومیوں کے نام پالوسوس کا خط اس کا آٹھواں باب پہلی آئے سے لے کر گیارہ آیات تک یوں مرکوم ہے پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زنوی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے موافق نہیں بلکہ روح کے موافق چلتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کے دجمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعہ نہ ہو سکتی اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرتے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تمہیں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے اور اگر اسی کا روح تمہیں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تمہیں بسا ہوا ہے خداون کے سندر آقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آئیے دعا کے خداون تیرے مو کی باتوں کے لیے جو کی شہد سے زیادہ شیری ہیں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں تیرا شکر کر دیں Heavenly Father We give you praise We honor you We worship you We adore you We are seeking your face We want to listen your voice Loving God We give you thanks and praise for your presence among your people You are unique You are so wonderful You are everywhere because you are God We give you thanks for your Holy Spirit Please help us That we may understand your wisdom Lead us Guide us Inspire us Empower us By your Holy Spirit مرد کیجئے رحم کیجئے ترس کیجئے مرے ذہنوں کو روشن کیجئے تاکہ ہم آپ کے کلام کو سن سکیں سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں بڑی برکت دیجئے ییسو کے قادم آمین 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 کل عزیزو ہم نے ایک سبجیکٹ کو شروع کیا بہت اکھا صورت یہ مضمون ہے ریپینٹنس توبہ یہ بات یاد رکھئے کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تو کوئی پرفیٹ ہیومن بینگ بن جاتے ہیں توبہ یہ ذریعے سے آپ خداون کے ساتھ نئے طور سے چلنا شروع کرتے ہیں توبہ جو ہے جب ہم نے کل سیکھا کہ یہ نیت کی سوچ کی ذہن کی تبدیلی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرفیٹ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداون کے ہاتھوں میں دے رہتے ہیں اور پھر آپ اپنی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے بگ پرابلم جو تھلوجینز ہیں جو بہت سارے ایسے لبرل جو تھلوجینز ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ منادی نہ کریں توبہ کی میں ضرورت ہی نہیں ہے توبہ کی اور یہ ایک لبرل اپروچ ہے کہتے ہیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہیں جیسے بھی میں نے ارز کیا کہ پالوس سلپ جیسے کہتے ہیں کہ جی جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی ہے جس بدلی کا ارادہ نہیں کرتا ہوں وہ جاتیت کہتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے آپ توبہ کی منادی نہ کریں اور یہ ایک بڑی تین لائن ہے جب لوگ اس طریقے سر وہ جو کہ خدا ان کے خادم ہیں جب وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بس وہ گھڑ گھڑ کھیلنا جو نا کہ ٹھیک ہے جی سویٹ ڈوز دیں اور لوگوں کو توبہ کی طرف محل نہ کریں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ توبہ کے مختلف جو ہیں وہ مراحل ہے مختلف سٹیجیز ہیں مختلف فیزیز ہیں اس کے جس میں ہم میں توڑا سا جس وانٹو ٹرائی ٹو ریکلیکٹ اور مائنڈ کے ہم نے کیا کل اس کیا تھا کہ جو نہیں آنے والے ان کو بھی ہم نے سیکھا تھا کہ مسلم بیٹے جو تمسیل اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سیکھا تھا توبہ کے لیے احساس کرنا بڑا ضروری ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ توبہ کے لیے صرف احساس کرنا کافی نہیں ہے اقرار بھی کیا جائے اور اس کو ترکی آجائے گناہ کو تو بیسیکلی جو گناہ ہے یہ بہت بڑی مشکل ہے اور جب تک دنیا میں گناہ موجود ہے اس وقت تک توبہ کی بھی ضروری میں سب کو ہے اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو خدا کا پاک رام بتاتا ہے کہ ہم سب اسی طرح ہلاک ہوں گے اور یہ دیت کی تبدیلی جو ہے سوچ کی تبدیلی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے میں تھوڑا سا آپ کو نیرالوجی کے طرح لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یقینا ہم یہ سوچ ہے کہ یہ ذہن ہے کیا دماغ کیا ہے سوچ کیا ہے اور انسانی دماغ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ ہے کیا جب ہم دیتے ہیں کہ جو ہوا سے خمسہ ہیں جس میں چھونا ہے بسارت کی دیکھنے کی جو قوت ہے سماعت کی سننے کی ذائقے کی چکھنا اور سونا تو یہ انسان کے اندر جو خلیہ جات ہیں جو ستاروں سے بھی زیادہ ہیں ملینز جو ہیں یہ آپ کے اندر جو خلیہ ہیں ان کے اندر اور ایک براہ پرسرار اور پتیدہ عزو ہے ہمارے جسم کے اندر جس میں پشیدہ رازوں کی ایک دنیا ہے اور جو نیرولوجسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر ہنڈر ملین جو دماغی جو خلیہ ہیں وہ پائی جاتے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا کہ تیس لاکھ گھنٹے کی جو فلم ہے وہ آپ اس کو اپنے دماغ میں جو ہے نا وہ رسٹور کر سکتے ہیں اگرچہ یہ جو ہیلتھی جو برین ہے اس کی جو آپ دیکھیں ڈیڑھ کلو کے قریب ہے وہ ارتقائی جو منازل جو تیہ کرتا ہے تو چالیس سال کی عمر تک جو ارتقاء میں رہتا ہے یعنی ترقی کے مراحل جو ہے وہ تیہ کرتا جاتا ہے اس میں جو پرموٹ ہوتا ہے جو ہے بچے ہوتے ہیں پھر بالغ ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں اس کی مختلف جو سٹیجز ہیں ایولویشن آپ کہلیں یا پرموشن کہلیں تکائی جو منازل ہے وہ یہ جو ہے وہ تیہ کرتا ہے تو ذہن کی جو نیت کی جو دماغ کی جو اہمیت ہے اس کو کبھی بھی آپ نہ بھولیں انسانوں کی جو پہچان ہے ان کے کال او فکر سے ان کی اکل سے جو ہے وہ ان کو پہچان جاتا ہے معاشرے میں جو انسانی ترقی ہے اس میں ہمارے ذہن کا ہماری سوچ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو ہیلتی جو مائنڈ ہے وہ ہیلتی سوسائیٹی جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے تو وہ سوسائیٹی بھی جو ہے وہ ہیلتی نہیں ہوتی وہ فلوج ذہن جو ہے بیمار ذہن جو ہے وہ بیمار سوسائیٹی کو پرموٹ کرتے ہیں اور ایک جو ذہنی جو حالت ہے ہماری اگر ہم اس کو دیکھیں دو طرح کی جو ہے حالتیں ہیں بنیادی طور پر یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جو ہیلتی مائنڈ اور ہیلتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تقریبی ذہن نہیں ہے تعمیری ذہن ہے اور پھر ایک وہ ذہن ہوتا ہے جس کو ہم تقریبی ذہن کہہ سکتے ہیں اب اس کو آپ کیسی اٹلائز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو جو دسٹیکٹیو مائنڈ ہوتا ہے جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایول انٹیلیجنسز کے لیے ترم جو استعمال کی جاتی ہے انٹیلیجنس بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو بڑے کنسٹیکٹیو قسم کے جن میں انجینئر ہیں اور اس طرح کے جو سائنٹس ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایول انٹیلیجنس ان کو قتل کرنے کے لیے تو ایسے مام بنانا کوئی سان کام توڑی ہے لیکن وہ جو ذہن ہوتا ہے وہ جو تقریبی سوچ ہوتی ہے نیج ہوتی ہے وہ دوسروں کو تباہی ابربادی کے طرف لے جاتی ہے تو بڑی ضرورت ہے کہ ایک تعمیری ذہن سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے امل و فکر کو فروغ دینا ہے اور اس کے لیے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور ایک ایڈوکیٹڈ سوسائیٹی جو ہے ایک ہلدی جو سوسائیٹی جو ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن بہت میرا جو بنیادی طور پہ جو کنسرن ہے وہ چرچ کے ساتھ چرچ کیا ہے چرچ ایک گروپ او پیپل گروپ او بلیور جن کو ہم کہتے اکلیزیا امانداروں کی جماعت اس کے اندر اگر وہ جو ایک اکائی ہے ایک جو میمبر اکلیزیا نہیں ہے اور وہ چرچ وہ اکلیزیا جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو ایک باڈی اب کہہ لیں ایک اتماعی سوچ ہے جس کو ہم لے کر تو بڑھتے ہیں تو اکلیزیا کو بڑھا ہی ہیلڈی ہونے کی ضرورت ہے جس میں تعلیم کا بڑا فقدان ہے اور اسی لئے خدا محمس نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو ان کو تعلیم دو ان کو ڈسائپلشپ جو ہے نا یہ بڑی بڑی ضروری بات ہے شاگرد بناو شاگرد تعلیم دینا انفورچننٹلی ہمارے جو چرچیز ہیں مجھے ایک سرڈیسی سیر کے ایکسپیرنس ہیں اور ایکسی چرچیز جہاں پر تعلیم نہیں جہاں پر ایڈوکیشن نہیں پریچن پریچن اور پریچن اور دیچن ڈسائپلشپ یہ جیزیں اگر نہیں تو کلیسیا جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہو سکتی اس میں اگر فکر نہیں ہے اس میں اگر عمل نہیں ہے اس میں اگر اچھی سوچ نہیں ہے اب اس کے لیے دو جو باتیں ہیں ان کو ضرور اپنے ذہن رکھئے پہلی بات ہے کہ willingness ابھی ہم نے خدا ان کے بارے میں باکلام میں سے دیکھا ہے کیونکہ جو جسمانی اور جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی اور روحانی باتوں کے خیال میں تو ہمارا خیال ہماری سوچ ہمارا ارادہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اگر آپ ذہنی طور پر تیاری نہیں ہے اگر آپ ایزی فور دا ان ویلن تو جو راضی نہیں ہے شخص اس کے لئے کچھ بھی ایسان نہیں ہے لیکن اگر آپ تبدیلی کے لئے ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی جب وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ تبدیلی کے لئے ارادہ نہیں رکھتے تو آپ کی زندگی آپ کی کلیسیا آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا دیکھیں دو باتیں میں اس سنسلے میں کہنا چاہتا ہوں زندگی تو ہم سب گزار رہے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک جو ہے وہ صرف جسے کہتے ہیں گزارہ کرنا کہ ٹھیک ہے جی بس گزر رہی ہے جی گزر رہی ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں میں دیکھتوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں اور کس لوگ ہوتے ہیں جو کہ ساری زندگی میں بہت سارے کام ایک زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں تو انجوائے your life quality of life and the length of life دو مختلف باتیں ہیں ٹپو سلطان نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو اگر آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر quality نہیں ہے if there's no joy no happiness no peace آہ بس ٹھیک ہے جس صبح اٹھے خانہ کھایا ناشتہ کیا اس کے بعد کل میں اپنے ایک عزیز سے پوچھ رہ تھا خادم ہے وہ میرے کزن ہے تو میں ہم سے بات کر رہا تو میں کہتا کہ یار مجھے بتائیں کہ آپ کا جو schedule ہے وہ کیا ہے کیسے آپ جن کا آغاز کرتے ہیں تو پھائی جن میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں صبح کون نو بجے وزٹ کرتا ہے پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ کے لوگ اتنے فارغ ہیں صبح نو بجے آپ کو کہتے ہیں گی آپ وزٹ کر لو تو پھر اس نے ایک دم جم کیا تو شام کو پھر میں جاتا ہوں میں نے دوپیل کا ٹائم کی درگا بیچ میں تو میں نے کہ یار آپ کی جو ٹائم منیجمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر آپ اپنے وقت کو دوسری سے استعمال نہیں کرتے تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے وقت قدر کیا کریں اور اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت بھی آپ کی درگ نہیں کرے گا ہم بات کر رہے ہیں توبہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں جب ہم نیت کی بات کر رہے ہیں جب ہم خدا کے روح کی بات کر رہے ہیں جب ہم جسمانی خواہش کی بات کر رہے ہیں اور ان باتوں کو جب ہم دیکھتے اس ٹیکس میں اگر نہیں ہے میں نے بیسے رومی خط کی تفصیل جو پیش کی تھی لیکن میں یہاں پر اس بیس اس کو بیس بھلات ہوئے میں یہ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں کہ جو جسمانی نیت ہے جو کہ ہمیں توبہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچ رہے ہیں کہ جسمانی نیت کیا ہے اور وہ کونسی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن کو تبدیل جو اس میں رکاوٹ ہے تو پہلی جو بات ہے جو کہ ابلیس کا بہت بڑا احتیار ہے ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ توبہ کریں وہ نہیں چاہتا کہ آپ رپینٹ کریں آپ کی زندگی بہتر ہو تو جو پہلا جو تیر ہے جو پہلی جو مشکل ہے جو ابلیس کی طرف سے ہے وہ ہے خوف ہم کیوں توبہ نہیں کرتے ہم خوف میں ہوتے ہیں اب خوف بھی دو طرح کا ہے دیکھیں اس میں اور زیادہ پاک جو گائیڈ کرتا جا رہا ہے میں اس کو رزیسٹنگ کر سکتا پلیز بیئر وید می اگر ٹائم تھوڑا پانٹ دس میں لوپ ہو جائیں لیکن میں بہت سے چیزیں ہیں جن کو خدا ہم کا پاک رو جو آپ کو سکھنا چاہتا ہے تو فیر ایک ہوتا ہے فیر آف گاڈ ایک ہوتا ہے فیر آف مین فیر آف مین جو ہے اس میں وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہم اپنی الیپورٹیشن کے بارے میں سوچتے ہیں ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ لوگ کو بتا دیا میں نے پبلک ڈیکلیریشن کی کہ اچھا جی میں تو جی نشا کرتا تھا میں شراب پیتا تھا میں مورلی میں مبتلا تھا میں شرمندگی یہ بڑا مشکل ہے جی میں کیسے جی چرچ میں کھڑا ہو کہ بتاؤں جی یسو نے اس شرمندگی کی پروانہ کی برانو خات کم سنف کہتا برانو بارہ باپ میں کہ اس نے شرمندگی کی پروانہ کی بلکہ اپنے آپ کو دے دیا بربلا سلیپر اس کو ننگا لٹکایا گیا اس نے شرمندگی کی پروانہ کی پولوس کہتا میں انجیل سے شرماتا نہیں وہ کہتا پہلے میں مسیحوں کو مارتا تھا بھائی جی میں کو قید میں ڈالتا تھا لوگ کہتا انگے خدا اس کو تو اٹھا لے کہیں یہ تو لوگ کو مارتا ہے قید میں ڈالتا لیکن جب دمشق راہ پر اس کے زندگی تبدیل ہوئی میں پہلے لوگ کو ستاتا تھا ہم اپنی ریپورٹیشن کے بارے میں سوڑتے رہیں لوگ کیا کہیں گے ہم مایوسی شکار ہوتے ہیں ڈسپوائنمنٹ نہیں جی کیا فائدہ بتانے جی لوگ کو کیا فائدہ خدا آمن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کیا فائدہ ہے توبہ کرنے میں کہا انسانی جو سوچ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ضرور تھے کہ اس پارے میں تعلیم دینے کیا ضرور تھا لوگ کے انظر فیئر کرنے کی جی میں نے کہا کہ فیئر آف من لوگوں کے خوف سے ہم گناہ میں پڑے رہتے ہیں چھپ کے گناہ کرتے ہیں خدا کہتے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیئر آف گھار بھائیو آپ کو نا یہ جنسانوں کا خوف ہے نا پلیز اس میں سے باہر آئیں خدا کا خوف اس کے بارے خدا جو خوف ہے آوٹ آف لاب ریپینٹنس آوٹ آف پیئر آف 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 لاب اگر آپ سزا کے خوف سے آپ توبہ کرتے ہیں کہ جو سزا ملے گی ایسی بات نہیں ہے خدا کا پاک کرم دیکھیں بس اب جو مسیح سمین پر سزا کو کم نہیں اگر آپ کے اندر خدا کی محبت ہے آپ سوچیں کہ نہیں وہ میرا آسمانی باپ ہے یہ اس کی ریپوٹیشن کی بات ہے یہ خدا من کی ریپوٹیشن کی بات ہے جب ہم سوچیں کہ میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے اور آپ سوچیں 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 لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فلانشت کا بیٹا ہے یہ فلانشت کی بیٹی ہے تو ہم جب انسان ہوتے ہوئے اپنے پیرنٹس کی ریپوٹیشن کے بارے میں سوچیں خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے ملاکی کتاب اس کے پہلے باپ میں کہ اگر میں باپ ہوں تو میری حصت کہا ہے اگر آپ دعای اربانی پڑھتے ہیں اور اس کو آئے مارے باپ کہتے ہیں then you need to think about his reputation this should be a love of God why are we not repenting because there is no love of God inside of us اس لئے ہم ببائی نہیں کرتے ہم اس کی reputation کی نہیں سوچتے پڑے ہم فقر ساتھ کہتے ہیں میرا نام یہ ہے میں مسیح ہوں وہ یہ کلاش لائک لیکن یہ بھی لازم ہے یہ ضروری ہے it's not optional it's compulsory it is very very important there shouldn't be any fear fear less confession جس میں کوئی خوف نہ ہو honesty honesty is the best policy honesty آپ دیکھیں وہ جو مسلم بیٹا تھا وہ تو کلہ تھا nobody was there honest ہونا خدا ان کے ساتھ احساس کرنا realization confess کرنا repent کرنا توبہ کرنا اس کے لئے we need a spirit of discernment روحوں کا امتحاس بڑھا ضروری ہے نینوہ کے لوگ جو تھے جب وہاں منادی کی گئی انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ خدا کا پیغام ہے بجو بھئی discernment آپ کو خدا ان کے پاکلام کا خوف ہونا چاہیے جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے think about this of course this is a judgment but this is a love of God آپ اگر خدا ان کی محبت کی وجہ سے گناہ کو ترک کر رہے ہیں it's good کہ خدا ان کے نزی پسندیدہ ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے لیکن خدا منصب بھی ہے خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ضبور بتیس میں ہم ضرور اس کو آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا میرے پاس وقت جو ہے آیا سکھ کروں ٹلے کوئی نہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں پریزن ورشی بھی تو یار بڑے برسمیں بھی ایک برکت ہوتی ہے لیکن اچھا دیکھتے ہیں حضور بتیس مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی کی جسا گناہ ڈھانکا گیا مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خدا صاحب میں نہیں لاتا جس کے دل میں مکر نہیں اچھا یہ یہ بات دیکھیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے آپ کی مبارک حالی کا یہ بہت بڑے ایک ثبوت ہے اگر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق درست ہے اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ تانی جس دیب بخشے گئے سب گناہ کہ دھکے گئے سارے آگن صدا دو طرح کے مبارک لوگ ہیں وہ جن کے گناہ معاف ہو گئے اگر آپ کو کوٹ میں سزا ہونی ہے you are guilty but there is a compassion there is a grace of God اللہم کہتا ہے کہ جہاں تیرے گناہ معاف ہو گئے آہدہ کو گناہ نہ کر you are blessed آپ بہت ببرکت ہیں ہمارے گناہ چاہے کرمزی بھی ہوں وہ نے برف کی معنی سفید کر دیتا ہے دو دیتا ہے آپ مبارک ہیں خدا اگر آپ آپ معاف کر دی لیکن اگر آپ معاف نہیں مانگتے پھر تو کوئی فائدہ نہیں معاف نہیں جب آپ معاف مانگو گے نہیں جو دوسری قسم مبارک مبارک جو سچائی کو پسند کرتے اس کا ازاد کرتے ہیں یہ ہونا کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقع ہو تو سچائی تم کو ازاد کرے گی جو روکہ بازی یا فریب فریبی ہوتے ہیں وہ فریب کرتے ہیں جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں دیکھئے خدا ان کا پاک میں نے یہ بات آپ سے شیئر کی تھی غزر غزر امسال امسال کی کتاب اس کا اٹھائیس با پاندی اٹھائیس با پر اس کی دیکھیں گے ہم تیرہ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھئے جو لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے کیا کرتا جی بائیبل ہوتی تو پڑھ لیتے نا اس کو میں نے تو اس کو انڈرلائن بھی کیا ہوگا جو اپنے پھر سنیئے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو تر کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک کے واضح جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مسیبت میں پڑھا دیں جو ان کا اقرار کر کے ان کو تر کرتا اور کرتا ہے سنیئے 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 میں اس کو کل میں اس کو بیان کروں گا توڑا سوال گا اس کو آگے لیکن چھپانا کو ڈھام دینا انسان آپ کے گناہ نہیں ڈھام سکتا کل میں ایک دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری تو اس میں ایک پاکستان کے بہت مشہور پاکستان ان کی میں باتیں سننا تھا انٹرویو ان کا تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی فرنڈشپ جو ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے جن لوگوں پر آپ روسہ کرتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ٹرس وردی ہے بہت مشہور ہیں وہ آبد باکسر انکاؤنٹر کرنے میں وہ مہر تھے بہت سارے کریمیلرز کو انہوں نے کل کیا بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جن کو آپ بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے بڑا ہی ملاؤن ہے جو انسان کی بازو پر توکل کرتا ہے بڑے بڑے لوگ کو دیکھا ہے کیونکہ سمجھ جاتے کہ یہ شخص تو میرے دل کے بڑا قریب ہے لیکن جب وہ بدلتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا دور کیوں جاتے آپ خدا اس مسیح کے جو قریبی لوگ تھے یہود اس کے خدا پر اڈا کرتے تھے روپیا پیس اس کے پاس ہوتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا عزیز جب آپ خدا کا کام کرتے نا صرف خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ ہی 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 خدا پلیز اس بات کو ذہن میں رکھئے دیکھیں میں اس کی دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں دانیل شیروں کی مان میں اکیلا تھا یسو سلیب پر اکیلا تھا بہت سارے لوگ سلیب کے بڑے قریب تھے لیکن یسو سے بڑے دور تھے آپ جب انسانوں پر بروسہ کھنا شروع کر دیتے نا جب وہ آپ کو ہرڈ کرتے ہیں تو آپ بڑے دکھی ہوتے لیکن خدا ان کبھی آپ کو ہرڈ نہیں کر جب وہ آپ کے گناہوں کو ڈھام دیتا ہے پھر ان کو وہ اصاب میں نہیں لاتا اگر آپ کا دوست عزیز جو ہے وہ آپ کی فیور کرتا ہے یار یہ کسی کو نہ بتانا یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں وہ آگے چل کر دوسرے کو بتا میں تینوں دس نہیں پائی وہ آگے دوسرے کو کہتا لوگ آپ کے راز کو راز نہیں رہنے دیتے لوگ آپ کو اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن خدا میں یہ کہا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دسبردار ہوں گا کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑ گا دیکھو میں دنیا کے انت تک آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں وہ نہیں چھوڑتا آپ کے عزیز آپ کے مہین بھئی آپ کے دوست آپ کو چھوڑ جائیں گے لیکن خدا ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑے سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں امثال اس کا پندرہ بات اس کے ساتھ میں ختم کروں گا اور کل ہم اس کو جائے رکھیں گے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہے ضرور میں بتائیں اس بارے میں خدا ون کی آنکے ہر جگہ ہے اور نیک اور بدوں کی نگران ہے ہے امثال اس کا پندرہ بات اور اس کی دیس رہایت The eyes of the Lord are in every place watching the evil and the good آدم اور ہوا نے گناہ کیا انہوں نے ننگے تھے اپنے ننگے پن کو ڈھاپنا چاہا پتوں سے لیکن خدا ون نے ان کے ننگے پن کو ڈھاپا خدا یا تیری روتوں بھلا نسکے میں کدھر جاؤں میں چڑھ جاؤں جی اسمانہ تے تے اُتھے بھی ہے توں سمندروں پار جاؤ ترا اُتھے بھی ہے توں نہیں چھپ سکتے آپ خدا ان سے اور یہ جو میں نے بتایا کہ جو فیر ہے انسانوں کا خوف جو ہے یہ آپ کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا خدا ہم پر بروسہ رکھیں نہ تو آپ اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں اور نہ آپ سزا سے بچ سکتے ہیں اگر آپ خدا ہم پر بروسہ رکھیں گے توبہ کریں نیت کو بدلیں گے سوچ کو بدلیں گے خدا انہا آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کو سنبھال لے گا ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے کل آئیے ہم دعا مانگے خدا ان کے سور ہم اس بات کو یہ کرائیں کل ہم اپنے اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کیسے ہمارے گناہوں کو جھاپتا ہے اس میں ہم سلویشن کی بات کریں گے نجات کی بات کریں گے ایمان کی بات کریں گے اس ٹیچنگ کو مس نہ کیجئے گا اور ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے آئیے ہم دعا مانگے خدا تیرے شکر تیری تعریف کہ تُو ہم کلاہ ہوتا ہے اے پاکرو ہم تیرے شکر کرتے خدا دعا کرتے ہماری سوچوں کو اپنے قبضہ ملے اور پیر خدا تیرا خوف مانے تیرے تیرے محبت کریں اے قدوس پا خدا تیرے لوگوں کے لئے تیری برکت چاہتے جو بھی خوف میں شرمندگی کی پروانہ کریں خدا اپنے گناہوں کو اقرار کریں ترک کریں تیرے ساتھ جلیں زنگی پائیں پیار خدا میں اس وقت دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لئے جو بیمار ہیں دکھی ہیں پریشان حال ہیں خدا ہم کو قوت اور طاقت تا فرما اے زندہ پا خدا ہم اپنی اس کلیسیہ کے لئے جو کیسٹن میں ہے خدا اس کے لئے تیری برکت چاہتے آرم تمام تیرے لوگوں جو تیرے نام سے ستائے جاتے ہیں خدا ہم لوگ جو اکیلے پن کا شکار ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ تو نے اپنی موجود کی کا احساس عطا فرما جو کہ تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں قید و بن کی صحبت برداشت کرتے خدا اور میں ہم یہ دعا مانگ دیں آمین آئے ہمارے باہ تو جو آسمان پر تیرا نام پاک من جائے تیری بادشاہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہو ہمارے روز روز آنی بخش دیں سب اکسر وارم کو معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے بلکہ مرائی سب کیونکہ بادشاہی خدرت جناب ہمیشہ تک تیرے ہی آمین خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے خداون آپ کے بدن جان اور روح کی فازت کرے آپ قبلانے والا سچہ ویسے کرے گا اور اب ہمارے خدرت سنسی کا فضل خدا با آپ کی محبت پاکرو کی رفاقت و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کم کنز ان کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین شکریہ جی آپ سب کا اور میں کسی کا نام نہیں لے پایا ہمارے ساتھ شکریہ ادا کنا چاہتے ہیں ہماری ساتھ ہیں اور ہم ان تمام دوستوں کے لیے اور آپ سب کا وقت بڑھت ہو گیا اور جاز دیجئے پازی نوبل کو کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی نو بجے ہم اس مضمون کو جاری سار رکھیں گے ہم توبہ اور ایمان کے بارے میں نجات کے بارے میں کل ہم سیکھیں گے تو آپ ضرور پروگرام کو دیکھئے گا دورتوں جنہوں کو بتائیے کہ اپنا خیار رکھیں خدا وناب کو خوش رکھے خوش رہیں اور خوش رکھیں گل بلیس بلیس